بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس نمیریکل انیلسس کا نیکسٹ ٹاپک ہے گاؤس ایڈل میتھڈ گاؤس ایڈل میتھڈ کو ہم نے پریویس لیکچر کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا تو ایک گاؤس ایڈل میتھڈ کا وہ والے میتھڈ تھا اور دوسرا اس کا آلٹرانیٹو میتھڈ آج ہم ڈسکس کریں گے یا اس میتھڈ کے ساتھ کوئیسن کر لیں ہماری مردی یا اس میتھڈ کی ساتھ کوئیسن سوالو کر لیں جس کے ساتھ مردی سوالو کر لیں یہ میتھڈ بھی ہم نے کال ڈسکس کیا تھا لیکن آج اس کا ایک اور میتھڈ ہے اس کا یعنی کہ آلٹرانیٹو میتھڈ ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں x1 پلس 10 x2 پلس 2 x کی 3 equal to 16 اور 2 x1 پلس 3 x2 پلس 8 x3 equal to 1 11 x1 پلس 2 x2 پلس x3 equal to 15 تو اب یہ ہمارے پاس سب سے پہلے اس قیسن کے اندر ہم اس کے ڈائیگینل ایلیمنٹ ڈیسائیڈ کریں گے ڈائیگینل ایلیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ سب سے جو پہلی ایکویشن ہم ایسی بنائیں گے جس کے اندر x1 کا کوفیشنٹ بڑھاؤ دوسری ایکویشن وہ لکھیں گے جس کے اندر x2 کا کوفیشنٹ بڑھاؤ اور تیسری ایکویشن وہ بنائیں گے جس کے اندر x3 کا کوفیشنٹ گریٹر ہو جب اگر ہم ان تینوں میں x1 کا کوفیشنٹ دیکھیں سب سے بڑا کوفیشنٹ x1 کا یہ تو اس کا مطلب یہ پہلی ایکویشن بنے گی آگے x2 کے کوفیشنٹ کو دیکھیں سب سے بڑا x کا x2 کا کوفیشنٹ یہ 10 ہے تو یہ دوسرے نمبر پر آ جائے گی اور باقی جو ایکویشن بچے گی وہ کون سے آگے دوسرے نمبر پر آگے دیکھیں اب x1 کا کوفیشنٹ سب سے بڑا ہے x2 کا کوفیشنٹ بھی بڑا ہے x3 کا کوفیشنٹ بھی سب سے بڑا ہے اب اسی طرح اس کوفیشنٹ کو ہم ری ایرنج کر کے پھر اس کو ہم آگے سالف کریں گے تو ری ایرنج کرنے کے بعد اب اس میں سے x1 کی ویلیو نکالیں 11 x1 ادھر ہی رہے گا تو 2 x2 ادھر آ کر نیگیٹیو کے اندر چینج ہو گیا اور x3 ادھر آ کر نیگیٹیو کے اندر چینج ہو گیا ہم نے x1 کی ویلیو نکال لیا ادھر بھی بٹا 11 کال لیا x1 equal to 1 over 11 into 15 minus 2 x1 minus x3 تو اسی طرح اس میں سے x2 کی ویلیو نکالیں گے 10 x2 equal to یہ 16 ادھر ہی رہے گا یہ x1 ادھر آ کر منس ہو گیا اور یہ 2 x3 ادھر آ کر نیگیٹیو ہو جائے گا تو x2 کی ویلیو نکالنے کے لیے بٹا 10 کر لیں تو 1 over 10 into 16 minus x1 minus 2 x کی 3 تو لاسٹ ایکویشن میں سے ہم x3 کی ویلیو نکالیں گے x3 کی ویلیو کیسے طرح نکالیں گے x3 ادھر ہی رہنے دے باقی x2 ادھر آ کر نیگیٹیو ہو جائے گا اور پلس 3 x تو وہ بھی ادھر آ کر کیا ہو جائے گا نیگیٹیو ہو جائے گا اب x3 کی ویلیو نکالنے کے لیے ادھر بھی بٹا 8 کر لیں ادھر بھی بٹا 8 کر لیں 1 over 8 into 1 minus 2 x1 minus 3 x کی 2 تو اب یہ ایکویشن بنانے کے بعد اس ایکویشن کے ہم جرنل فارم لکھیں گے جو ہمارے پاس گاز سیڈل میتھڈ کے الٹرانیٹو میتھڈ تھا وہ یہ ہے وہ یہ کیا اس کو ہم k کی فارم کے اندر لکھیں گے x1 k plus 1 x2 k plus 1 x3 k plus 1 تو جب ہم x1 کی بات کریں گے x1 k plus 1 equal to 1 over 11 into 15 minus 2 x1 اس کی بھی پاور ہمارے پاس آ جائے گی k یہ ہمارے پاس ہے x2 اس کی بھی پاور k آ جائے گی اس کی بھی پاور k آ جائے گی جب ہم نیکسٹ ایکویشن لکھیں گے اس کے اندر 1 over 10 into 16 x minus 1 کی پاور k plus 1 اب k plus 1 کیوں لکھیں گے کیونکہ جب اس ایکویشن کو ہم solve کریں گے اس میں سے k1 کی ویلیو آ جائے گی وہ k1 کی ویلیو ہم ادھر پوٹ کر دیں گے وہ k1 کی ویلیو جب ادھر پوٹ کریں گے اس لئے ہم نے اس کو لکھا k plus 1 پھر minus 2 x3 کی پاور یہ آپ کے پاس جب اس کی آخری اور نیکسٹ ٹارم بنے گے وہ x کی 3 k plus 1 equal to 1 over 8 into 1 minus 2 x کی 1 کی k plus 1 اور minus 3 x2 کی k plus 1 تو یہ بھی k plus 1 یہ بھی k plus 1 یہ k plus 1 ہم نے کیوں لکھے ہیں یہ k plus 1 اس لئے لکھے ہیں جب پریویس ایکویشن کو ہم solve کریں گے اس میں سے x1 کی ویلیو بھی آئے گی وہ ادھر پوٹ کر دیں گے اس میں سے x2 کی ویلیو نکلے گی وہ ادھر پوٹ کر لیں گے ویلیو پوٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس x3 یہ ہمارے پاس ultranative method gas saddle یعنی کہ method جسے ہم iterative method بولتے ہیں تو جو main ہمارے پاس equation وہ یہ بنے گی اب اس کے جب ہم first iteration نکالیں گے تو ہم لکھیں گے k equal to 0 جب second iteration نکالیں گے تو k کی جگہ 2 put کریں گے third iteration نکالیں گے تو k کی جگہ 3 put کریں گے up to soon جتنی iteration نکالیں گے k ہم value replace کرتے جائیں گے next ہمارے پاس اس کے جو term بنے گی اس کی first iteration ہم نکالیں گے first iteration initial condition who you know that ہم کیا لکھتے ہیں x1 equal to 0 x2 equal to 0 اور x3 equal to 0 لیکن ہم شروع کریں گے 0 جی یعنی کہ x0 کی 1 x0 کی 2 x0 کی 3 جب second iteration کی وہ تو ہمارے پاس value آ جائیں گے لیکن ہم initial جو condition ہوتے ہیں وہ 0 put کرتے ہیں اور k کی جگہ بھی کیا put کریں گے 0 تو جب k کی جگہ 0 پورٹ کریں گے x1 k کی جگہ 0 plus 1 1 over 11 plus 1 over 11 into 15 minus 2 اور یہ ہمارے پاس تھا plus 1 equal to 1 over 10 into 16 minus x1 آگے ادھر کے آئے گا k plus 1 تو k کی جگہ 0 اور 7 minus 2 x3 کی 0 1 over 10 into 16 minus اور 1 plus 0 تو 1 ہوگے x کی 1 کی 1 minus 2 اور x3 کی 0 کی اس چیز کی کو لگے 0 کی یہ سارے term 0 ہو جائے گے اور x1 کی 1 x1 کی 1 یہ ہم previous نکال چکے ہیں وہ value replace کریں گے اور x3 کی 0 وہ 0 کے برابر کو put کریں گے تو ہمارے پاس x2 کا anse آ جائے گے x2 کی 1 کا anse آ جائے گا اسی طرح جب ہم third اس کی equation کے value replace کریں گے وہی same ہمارے پاس method k کی جگہ ہم کی put کریں گے 0 put کریں گے k کی جگہ 0 آ جائے گا پھر 1 over 8 into 1 minus 2 x1 k کی 0 plus 1 minus 3 x2 کی 0 plus 1 تو 0 plus 1 x 1 minus 3 x 2 1 x 1 1 1 0 56 x2 1 1 1 1 3 6 4 1 1 3 1 1 1 1 1 6 2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 3 1 2 2 1 1